ہیلو گائز کیسے ہیں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کا جو بلوگ ہے وہ بڑا ہی انٹرسنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج میں اپنے کام پر لے کے جاؤں گا میں کیا کرتا ہوں اور اس ویڈیو کو انٹ تکر دیکھیں سکپ نہ کریں جی گائز میں پہنچ گیا ہوں کام پر اور آج میں دکھاؤں گا آپ کو کام کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں اس سٹریٹ کا نام ہے ڈیم سٹریٹ یہ بہت مشہور ہے سٹریٹ فوڈز کے نام سے مشہور ہے اور جہاں میں کام کرتا ہوں اس کا نام ہے ووک ٹو ووک یہ ایشین سٹریٹ فوڈ ہے آئیں جی اب ہم اندر چلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوسز ہیں اب دیکھ سکتے ہیں یہاں نوڈل اور رائس بھی دستیاب ہے اور کچھ لوگ چکن کے ساتھ کاتے ہیں اور نوڈلز بہت مشہور ہے نوڈل آپ ویجیٹیرین ہے تو آپ کو ویجیٹیرین کی بھی آپشن یہاں ملے گی اور یہ میرے فلیکس ہیں آئیں جی ہمیں شیف کیا بنا کر دکھا رہا ہے اس نے تھوڑا سا پانی ڈال کر آگ لگائی اور لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں اور یہ ایگ نوڈل اور چکن ہے اور اس میں دیکھتے ہیں کون سی شیف آج سوس یوز کرے گا اور لوگ جو کہتے ہیں ہمیں وہ ہی ڈالنی پڑتی ہے اور یہ ہوت ایشیا اس نے سوس ڈالی ہے چلی سوس ہے یہ لوگ بہت ہی پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو اچھا لگتا ہے سپائسی کھانا تینکیو شیف اور میں فل ٹائم کام کرتا ہوں کبھی ایک بار میں ٹیل پر بھی کام کرتا ہوں اور میں کوکنگ بھی کرتا ہوں اور آج میں آپ کو کچھ بنا کر دکھاؤں گا اور دیکھیں آئل ڈال آئے میں اور اس میں انڈا ڈالنے لگوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور فریش گارلک اور ادرک ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گا آگ لگاؤں گا اور لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں اور اس میں میں نے بیف ڈال دیا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو کوک کروں گا اور پھر میں اس میں ادرک اور لسن کی پیسٹ اس میں ڈالوں گا تھوڑا سا اور زیادہ کوک کر کے پھر اس میں میں نوڈل چکن ڈال دوں گا لوگ پسند کرتے ہیں مکس کھانا مطبع بیف چکن نوڈل کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں تو اس میں میں ابھی میں ساوس جب میں ڈالوں گا تو یہ ساوس ہے ہوت ایشیا لوگ پسند کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں سپائسی ہی لوگ پسند کرتے ہیں سویٹ بھی ہے لوگ پسند کرتے ہیں ہم لوگ انہیں سویٹ ساوس بھی بنا کر دیتے ہیں اور آج کا بلوگ آپ کو کیسا لگا پلیس مجھے بتائیے کمیٹس کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور پھر ملیں گے اگلے و لوگ کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں ہم ہل Certains ہوں ہمیں commen albums کیلع یانبین ک Treft ہم ہم این بہت زیان